تو اب درہا ہلکے پھل کے سوال ہو جائے نا ہاں جی بارے بھی کریں ہم اٹھا لیں ریمبو شوہر کیسے وہ بہت ہی اچھے اور شوہر کی سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ سنسیریٹی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کے ریسپیکٹ دینا اپنی وائف کو ریسپیکٹ دینا صاحبہ کیسی بیوی ہے بہت اچھے کیا گھر میں بھی ہیروین کی طرح رہتی ہیں یا بیوی کی طرح نہیں نہیں گھر میں یہ ایک کام کرنے والی ماسی کی طرح صبح ریمبو صاحب آسانی سے جاگ جاتے ہیں یا انہیں اٹھانا پڑتے ہیں نہیں ان کی نیند کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی یہ ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں کبھی یہ صبح جاگتے ہیں کبھی یہ دن میں لیٹ سوئے ہوتے ہیں تو بستر کے علاوہ انہیں ہر جگہ نیند آجاتی ہے کبھی یہاں سوئے ہوتے ہیں کبھی وہاں سوئے ہوتے ہیں دونوں میں سے غصہ کہ اس کو زیادہ آتا مجھے تو جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اس کو سال ڈیڑ سال بعد آتا ہے پھر دو تین دن لیتا ہے روب کس کا زیادہ ہے روب میرا ہے ظاہر ہے گھر میں کھانا کس کی پساند کا بنتا ہے احسن صاحب کی اچھا بڑا بیٹا ہے پہلے میری مرضی کا بنتا تھا دونوں میں سے زیدی زیادہ کون ہے یہ ہے ہاں میں کبھی زید کروں تو کر لیتی ہوں اور پوری کرواتی ہوں جلدی مان کون جاتا ہے میں دو منٹ بس لڑائی اگر ہو جائے تو منانے میں پہل کون کرتا ہے میں غلطی بھی تو ان کی باتی ہے زیادہ تار ڈائٹنگ پہ کون ہوتا ہے یہ فٹنس کا خیال کون زیادہ کون زیادہ کون میں ہی کرتا ہوں سید کو لے کر زیادہ پریشان کون ہوتا ہے میں آپ دونوں میں سے سوشل کون زیادہ ہے دونوں نہیں ہے دونوں نہیں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں جانے کے لیے ریمبو صاحب ہر وقت تیار رہتے ہوں یہ اپنے گاؤں، حویلیاں، پنڈی بس آپ دونوں میں سے بچت کون زیادہ کرتا ہے میں کرتا ہوں یہ بھی کرتے ہیں آپ تو ہم دونوں ہی کرتے ہیں ہر وقت باتیاں کون بند کرتا رہتا ہے بچے جدر سے نکلتے ہیں میں پیچھے لائٹیں بند کرتا رہتا ہوں میرے ماشاءاللہ جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں ہمارے ہلپر ہیں وہ کک ہے یا ڈرائیور ہے یا کوئی اور بھی ہیں تو وہ بھی سفائی کر کے نکلتے ہیں لائٹیں میں بند کرتا ہوں چکا چوند کر کے سفائیاں کر کے نکل جاتے ہیں لائٹیں بند کرتا ہوں رہمبو صاحب کی کوئی ایسی عادت جو بہت بوری لگتی ہو یہ جو تیار نہیں ہوتے نا اور خیال نہیں رکھتے کھانے پینے گاپنے خود سے صاحبہ کی کونسی ایسی عادت ہے جو آپ کو سخت نابسند کوئی ایسی بات ہے جس سے میں بڑا چڑتا ہوں کہ یہ نہ کیا کرو پتہ نہیں کبھی جواب نہیں دیتی میں آپ کی بات کا کبھی کہیں لوسٹ ہوتی ہوں یہ کوئی اتنی عادت تو نہیں ہے یہ تو عمر کا تقاضی ہے آپ دونوں کے پسندیدہ اداکار کونسے ہیں مجھے سجل اچھی لگتی ہے مجھے سبا کمر اور سجل سبا کمر بہت اچھی آرٹسٹ ہیں اور میل میں تو کافی نام ہیں میل میں فیروز خان بہت اچھی ایکٹر ہے سیاست میں کتنی دلچسپی ہے بلکل بھی نہیں ان کو ذرا بھی نہیں ہے مجھے ہے آج کل کے حالات کی وجہ سے مجھے بہت کہ اللہ کرے سٹیبل ہو کام کسی ایک طرف چلے عجیب افرہ تفریح ہے کس کو پسند کرتے ہیں سیاست میں جس سے امید ہو کہ وہ پاکستان کو صلاح دے دیکھیں اب ایک سیدھی سی بات ہے سب کو نظر آتا ہے اب امید ایک عمران ہانی ہے کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو نہیں شکر ہے اللہ کا میری بہت ساری خواہشات ہیں جو پوری ہوئی اور ہے ایسی کہ کوئی ایسا رول کرنا چاہتی ہوں پھر بچوں کے فیوچر کے حوالے سے انہیں کسی اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتی ہوں اور شو بیس کے حوالے سے یہی ہے کہ میں کوئی بڑا اچھا سٹرانگ رول کرنا چاہتی ہوں فلم میں لیکن وہ ابھی تک کوئی ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے نا آج تک کبھی کوئی ایسا رول آفر کیوں ہے جتنے بھی رول آفر ہوتے ہیں بہت ہی روایتی ہوتے ہیں پھر وہ میں کرتی نہیں ہوں آپ کی کوئی ایسی خواہش مجھے تو جو میں کرنا چاہتا تھا جو میں میرے اندر بڑا کچھ ہے وہ نہیں کیا وہ ایک ہی طرح کے کام کر کے بس ٹائم پاس ہوئے مجھے بھی یہ ہی ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا اور کر سکتا ہوں لیکن شاید اب وہ آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھنے والی بچوں میں سے بڑا بیٹا تو شو بیز میں آگیا جی انشاءاللہ دوسرے بچوں کا کیا اراد ہے دوسرا چھوٹا بیٹا ہے زین خان وہ تو ابھی یونیورسٹی کی ہے پہلا بڑے نے گریجویشن کی تو پہلے اسے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا اب ہے اسے دیکھیں اور امید ہے انشاءاللہ لے جی اب مارا سیگمنٹ ہے ایک ریپیڈ فائر ان ڈائریکٹرز کو آپ نے ریٹ کرنا ہے کہ پہلے نمبر پر کونس ہے دوسرے پر کونس اور تیسرے پر کونس ہے جو کام کر رہے ہیں وہ نمبر ون ہی ہوتے ہیں سید نور بلال لشاری نبیل قریشی جیسر نواز ان میں سے پہلے نمبر پر کونس ہے دیکھیں نا اب ان کا ایرہ ہی ہو رہا ہے سید نور صاحب جیسر ابھی تک کسی کا سکور نہیں ہے نور صاحب اپنی جگہ پہ ہیں لشاری صاحب ابھی آئے ہیں بلال اور انہوں نے پہلے ہی چھکا مارا ہے بہت زبردست تو اس طرح نمبر دینا بڑا مشکل ہے آپ دیں گی میں نے تو صرف سید نور صاحب کے ساتھ کام کیا میں نے کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کیا تو پھر میں ان کو نمبر نہیں دے سکتی چلیں ان ہیرونز کو ریٹ کریں نا جائے سبا کمر مہرا خان امیمہ ملک حانیہ آمیر سبا جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں بڑی ورس ٹائل ہیں وہ اور اس کے بعد مہوش پھر مہرا ان کے بعد امیمہ حانیہ پھر امیمہ کر اب پتہ نہیں امیمہ اچھی نہ ہو مجھے کام زیادہ دیکھا نہیں وہ یہ نراز نہ ہو جائے دونوں ٹھیک ہیں آپ نمبرنگ کریں میں اگر فیم وائز کروں تو ماہرا خان جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان سے بڑی سٹار کوئی جو ان کی اچیومنٹ اور ان کا سکور دیکھا جائے انٹرنیشنلی وہ آج تک کسی کا نہیں ہوا نہ آگے شاید ہوگا جتنا انہوں نے اچھا کام کر لیا کوئی شک نہیں انہوں نے تو ایکٹنگ وائز بتایا اور میں ویسے بتا رہی ہوں اور مہوش ہے آپ بہت اچھی لگتی ہیں سکرین پہ بہت گلیمرس سب سے زیادہ لکاتی ہے ان کی اور سبا کمر ایکٹر اچھی ہیں اور اس کے علاوہ ہانیاں کیوٹ بہت لگتی ہیں اور امائمہ بھی جب بھی ملتی ہیں بہت پیار سے ملتی ہیں اور مولا جیٹ میں انہوں نے بہت اچھا کام کرتی ہیں ان ہیروز کو ریٹ کریں نا جی فواد خان، دانش، ٹیمور، امائیو سعید، احسن خان فواد خان تو ویسے ہی نمبر ون ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں اس کے بعد احسن خان تو ہمارے ساتھ ہی آئے تھے انڈسٹری میں اور ابھی تک احسن اب بہت اچھے ایکٹر ہیں اچھے کام کر رہے ہیں بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے دانش تیمور کا میں نے ایسا کوئی کام نہیں دیکھا لیکن اچھے ہیں وہ سکرین پہ اچھے ہیں لوگ بہت اچھی ہے چوکلیٹی ہیرو ہماریوں سعید ہماریوں سب سٹار ہیں ہماریوں سٹار ہیں آپ کے خیال میں یہ لوگ اگر ادھا کار نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں یہ چلیں یہ صحیح ہے مومر رانا مومر رانا کریکٹر جیم کے ٹرینر ہوتے ہیں مومر رانا کریکٹر کہہ رہے ہیں ہماری نہیں کریکٹر ہوتے ہیں اچھا آپ اپنی اپنا مہم اپنی اپنی اوکے دونوں کو جو آپ دیں گے شان میرا خیال ہے شان بنے ایکٹر بنے کے لئے تھی بڑی بڑی گاڑیوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں ہماریوں کی شوق ہے گاڑیوں کا شوق ہے عرباز خان عرباز خان نسوار بیچ رہ ہوتا وہ بھی بیسے بنے ایکٹر ہی ہیں ان کو اتنا شوق ہے ایکٹنگ کا دیوانا وہ میرا خیال ہے کوئی لکڑی کا ٹال ہوتا دیریکشن کی طرف آتے ہیں ساود بھائی لوگ ہوتا وہ پھر امریکہ میں سیٹل ہوتے وہاں پہ کچھ کر رہے ہوتے کیونکہ ان کی ساری فیملی امریکہ میں ہے بابر علی بابر علی ماشاءاللہ کانٹریکٹر ہوتے وہ کوئی پیسے جوڑنے میں ہم سب سے اچھے ہیں ریما کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتے ہیں کوئی ایک کام نہیں کنسٹریکشن میں چلی جاتے ہیں یا بزنس مین ہو جاتے ہیں کوئی پولیٹیشن بن جاتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ وہ کرتی رہتی ہیں ریشم شائرہ ہوتی ہیں سنا سنا بھی جیم کی ٹرینر ہوتی ہیں یا یوگا یوگا کی بہت بڑی انسٹریکٹر ہوتی ہیں مدیہ شاہ ان کا کوئی ایسا کوئی بیوٹی سالون ہوتا ہے ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں شان شاہد وہ خود اتنے سمجھدارہ مہمار رانا کو مشورہ دیں دیریکشن اب اسے کرنی چاہیے سائما کو مشورہ دیں اچھے اچھے رول کریں اور بڑے بڑے کامی کریں وہ ریما فلم پروڈوس کرنی چاہیے سید نور صاحب فوراں فلم بنانی چاہیے جویریہ وہ اپنی حسی پہ کنٹرول کر لے میرا کو مشورہ دیں سوچ سمجھ کے بولا کریں مہوی شیجاد کو مشورہ دیں نہیں وہ بڑی سٹائلیش ہیں ان کو کیا مشورہ دیں شفکر جی میں میں تنوں نہیں چاہیے وہ مو سے ہی کرتے رہے ہمائیوں سائید کو مشورہ دیں اور اچھے اچھے فلمیں اور ڈرامیں پروڈوس کریں خلیل و رمان کمر کو مشورہ دیں غصہ نہ کیا کریں بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا آپ کا بھی بہت شکریہ بڑا مزہ آیا اور کچھ ایسے سوال تھے جو آج تک ہم سے نہیں پوچھے گئے نیش سوال بھی تھے ورنہ پرانے دو ہوتے ہی ہیں بہت اچھا لگا تینکیو ساتھ